اسلام علیکم ویمن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث سمدان زبیر اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج اوکے بیلڈرز اور ڈیولیپرز کی جانب سے سیکنڈ میمن سوپر کپ کی رنگا رنگ تقریب کا آگاز ہوا سیکنڈ میمن سوپر کپ کی اوپننگ سیرمنی ہوئی اور انشاءاللہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ٹینت آف سپٹیمبر سے ہمیں اس کا لائیو ایکشن بھی کچھی میمن گراؤنڈ میں دیکھنے کو ملے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان میمن فیڈریشن کے جنرل سیکیٹری فیصل خانانی صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کی تقریب کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم سر کیسے مزاد ہے السلام اللہ کا شکر کیا کہنا چاہیں گے آج اتنی رنگا رنگ تقریب ہوئی اوپننگ سیرمنی دیکھنے کو ملی اوکے بیلڈرز اور ڈیولپرز کی جانب سے سیکنڈ میمن سوپر کپ کی تو اس کے پیچھے کیا مشکلات تھیں کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کافی ڈیلیز آئے اس پروگرام میں تو فائنلی آج ہوگیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ فائنلی آج جو ہے اس کی اپنا جو ہے نا ٹروفی کی تقریب رنمائی ہو گئی اور دس سپٹیمبر سے جو ہے تقریبا اکتوبر کے لاس تک جو ہے یہ ٹورنمنٹ چلے گا تکلیفیں نورملی اس میں بہت زیادہ تکلیفیں جو ہے اس حوالے سے آئیں کہ کوویٹ چلا ہے کوویٹ کی وجہ سے پورا ایک سال ہمارا پسلاز آیا ہوا اس سال میں بھی جو ہے کوویٹ کی وجہ سے آن این آف آن این آف کے اندر جو ہے کبھی گراؤنڈ کھل رہے ہیں کبھی بند ہو رہے ہیں گورنمنٹ اف سند اور گورنمنٹ اف پاکستان بھی اپنی جگہ پر مجبور ہیں معاملات ایسے تھے تو اس وجہ سے جو ہے کبھی کیونکہ اتنے میچز ہیں اس کے لیے گراؤنڈ کے اندر ونڈو ملنا جو ہے ایک سیکوینس کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے مگر ہماری ٹیم نے اس پہ بہت اچھی ورکنگ کی ہوئی تھی اور آخر کارم جو ہے وہ ونڈو نکالنے میں کامیاب ہوئے کہ دس تاریخ سے انشاءاللہ ہی جو ہے ٹورنمنٹ کے میچز جو ہے اب شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ زر امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طرح کی آج پڑ جوش تقریب تھی اسی طریقے سے اسی ایکسائیٹمنٹ سے جو ہے سارے میچز بھی دیکھنے کو ملیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس کمیٹی کے چیئرمن فزیل بندھانی صاحب جو کہ میرے خیال سے ہی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پوری تقریب کے اور آگے جو آنے والا میمن کمیونٹی کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ ہے اس کے روہ رواہ ہیں کیونکہ ون آف تی پرسن جن کی وجہ سے یہ ٹورنمنٹ پوسیبل ہوا ہے سار کافی کینسیلیشنز ہوئی کافی ڈیلیز آئے اس ٹورنمنٹ کو لے کر کافی چیزیں جو ہے نا پوسپون کرنی پڑی لیکن فائنلی آج ہی اوپننگ سیرمنی ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے کیا کہنا چاہیں گے اللہ کا شکر ہے یار اس پہ آگے کیونکہ لوگ ڈیس آٹ ہو رہے تھے ابھی تو اور یہ معاملات چلی رہے تھے اور کل تک تو ہمیں بھی خوف شروع ہو گیا تھا کہ بارش ہو گئی بارش کا ایسا تھا کہ اگر نہیں رکھے گی تو پھر ہم وہیں پہ کھڑیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر سٹارٹ ہو گیا اور ٹینٹ سے آن ورڈ انشاءاللہ چلیں گے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جیسی رنگا رنگ تقریب آج دیکھنے کو ملی ہے اور ٹینٹ سے ویسے ہی میچز دیکھنے کو ملیں گے فرید بلوانی صاحب کا بہت بہت میں مشکور ہے کہ انہوں نے جو ہے اور ان کی ٹیم نے بہت محنت کی ہے ہمارے جتنی بھی جو ہے ویجول سائٹ جو تھی ہمارے جتنے بھی اپنا جو ہے نا جو آپ نے ابھی اسکرین دیکھی گانے دیکھیں وہ ساری فرید بلوانی گیٹیم جس کو ہیٹ کر رہے تھے آسیب میمن آسیب آئیں بھی اچھی بنا آسیب میمن انہوں نے دنگاہ محنت کر کے جو ہے نا یہ کام کیا ہے اور یہ کب سے کام کر رہے تھے آن میں آگے جانا نے کہا کسی بھی گانے کے لیے میوزک اس کی اس کی اپنا جو ہے نا دوسرے سارے جو لبازمات ہیں یہ آسان کام نہیں ہوتا اور اس کے بعد اصل کام ان کا جو شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جمعے سے کہ یہ سارے کے سارے جو میچیں ہیں جو ڈیڑھ مہینے تک چلیں گے ان کو جو ہے یہ لائیو ٹیلی کاس کریں گے اپنے چینل پر تو بہت دو تالیہ جو لوگ ہیں یہاں وہ فرید بلوانی اور ان کی ٹیم کے لیے میمن نیوز کے لیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کامنٹس باکس میں جا کے کامنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا موسیقی